اچھا جی question اب یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ان کے cross جب powers نکال نہیں ہوتی ہیں تو اس transistor کے لیے ہم نے کوئی اور relation use کیا اس transistor کے لیے ایک اور use کیا ہے اور اس transistor کے لیے ایک different ہے اور ان ساروں کے بعد اگر power supply سے جب نکال نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک تیسرا relation ہے تو ایک ہی circuit ہے لیکن components کی power نکالنے کے لیے چار different formula ہم نے use کیا ٹھیک ہے تو یہ کیا معاملہ ہے تو اس کو explain کرنے کے لیے یہاں پہ میں یہ تین components کا بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پہلا ہمارے پاس جو ہے یہ ہے q1 کا یہ second جو ہے یہ ہمارے پاس ہے q2 کا اور جو یہ third ہے نا یہ ہمارے پاس ہے rl load کے cross اور یہ بلکہ ہمیں دو waveforms اس طرح کی چاہیے current کو بھی ہم نے بنانا ہے اور یہ والے اسے میں میں اس کا current شو کروں گا کہ کیسے آتا ہے ٹھیک ہے یہ zero volt کے لیے line ہے وہ zero impair کے لیے یہ voltage کے لیے ہیں یہ current کے لیے اچھا اب جو q1 transistor ہے اگر آپ کے پاس output کے اوپر جو voltage ہے وہ ایک sinusoid آ رہی ہے ٹھیک ہے load کے cross جو voltage ہے وہ آپ کے پاس perfect sinusoid اس طرح سے آ رہی ہے یہ تھوڑا سا draw کرتے وقت میرے سے ہو گیا لیکن اور اس کی peak آپ کے پاس ہے voutput hat اور یہ نیچے والا پھر ہو جائے گا minus voutput hat ٹھیک ہے یہ voutput hat کیوں کی ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا گئی ہے کتنا یہ لازمی نہیں ہے بی سی سی تک آئے اگر اس طرح کی waveform آ رہی ہے ٹھیک ہے تو جو q1 ہے q1 کے across voltage کے آئے گی q1 کے across جو voltage ہے وہ آپ کے پاس جب یہ zero کے اوپر ہوگا یہ zero کے اوپر ہے تو q1 اس کے across جو ہے یہ plus minus vce1 یہ کیا ہوگی یہ point zero کے اوپر ہے یہ vcc پہ vcc minus zero تو یہ vcc سے start ہوگا یہ vcc ہے اور یہ جب بڑھتے بڑھتے یہ یہاں پہ vcc کے قریب پہنچے گی جب output آپ کے پاس تو اس وقت اس نے zero ہو جانا ہے پھر اس نے بڑھنا ہے اس طرح کر کے بڑھتے بڑھتے یہ two vcc تک جائے گا اور یہ اس طرح کر کے waveform آ رہی ہوگی تو اور اس نے پورا کا پورا shifted آپ کے پاس آئے گی by vcc ٹھیک ہے یہ waveform q1 کے cross آئے گی q2 کے cross جب آپ دیکھتے ہیں تو q2 کے cross جو waveform ہے جب یہ zero ہے تو اس وقت اس کے cross جو ہے zero volts آ رہا ہے zero minus minus vcc یہ بھی اسی طرح سے آئے گا vcc کے اوپر آ رہی ہے اس کے بعد آپ کے پاس جب یہ output جو ہے یہ vcc پہ آ جائے گی تو یہ two vcc ہو جانا ہے تو یہ اس طرح کر کے جو ہے waveform آپ کے پاس q2 کے case میں آ رہی ہوگی یہ ہے آپ یہ vcc point ہے تو آپ ان دونوں کو جب add کریں گے نا ان دونوں waveforms کو کہ یہ vc1 ہے vc1 ہے یہ آپ کے پاس ہے vc2 اور یہ آپ کے پاس ہے voutput تو جب ان دونوں کو آپ subtract کریں گے نا اس میں سے یہ والا ٹھیک ہے یا ان دونوں کو جب آپ ایک دفعہ add کریں گے نا تو یہ add کر کے two vcc کے برابر آ جائے گی q1 کے cross اور q2 کے cross voltage ٹھیک ہے یہ توجہ سے سنیں کیوں آپ کے پاس two vcc کے برابر آ جائے گی کیونکہ ادھر آپ vcc اور minus vcc کے درمیان میں یہ دو transistor لگائیں ہیں تو ہمیشہ kbl apply ہوگا اور ان دونوں کا جو sum ہے وہ آپ کے پاس two vcc کے برابر آئے گا یہاں پہ یہ vcc ہے vcc ہے مل کے two vcc ہو جائیں گے ادھر یہ two vcc ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے zero کے برابر ہے سم ان کا اس طرح سے آئے گا لیکن overall waveforms یہ آگئی اب آپ کے پاس چیز آتی ہے کہ جی اب current کس طرح سے ہوگا load کے cross اگر ہم current دیکھتے ہیں کیونکہ sinusoid ہے تو current بھی آپ کے پاس اسی طریقے سے sinusoid آئے گا resistive آپ کے پاس element لگا ہے اور اس کے جو peak ہوگی وہ ہوگی voutput hat over rl ٹھیک ہے جہاں تک یہ peak جا رہا ہے اس کے برابر جو q2 ہے q2 میں سے کیونکہ یہ آپ کے پاس ایک قدر constant current source ہے تو اس کے cross ہمیشہ ایک current ہی flow کر رہا ہوگا جس کی value ہے i dc جبکہ جو یہ والا حصہ ہے یہ آپ کے پاس conduct کرے گا صرف اور صرف اس کے positive half cycle میں ٹھیک ہے تو یہاں پر سے آپ کے پاس کیا ہوگا کہ جب تک آپ کے پاس positive current ہے تب تک جو ہے یہ یہاں سے current flow کرتا رہے گا اس کی طرف ٹھیک ہے جیسے ہی negative cycle آئے گا تو negative cycle کی باری جو ہے current اور اس کا جو ہے reduce ہوتے رہنا تو اس کو in short پہلے بھی ادھر بنایا گیا تھا یہ تو current جو آپ کے پاس ادھر آئے گا وہ آپ کے پاس یہ relation ہے اب یہ سب total دیکھنے کے بعد آپ کو کیا پتا چلا کہ تینوں کے پاور کیا ہوتی ہے آپ کے پاس voltage time current اور voltage time current کس طریقے سے کہ ہر point by point آپ نے یہاں پہ voltage ملٹیپلائی کیا ادھر voltage current ملٹیپلائی کیا تو وہ اس طریقے سے آپ کے پاس ہوا total power نکلتی ہے اب میں نے پہلے کا نکالنا ہوں ادھر کیا چیز ہے کہ ہمارے میرے پاس voltage اور جو current ہے نا وہ 180 degree جو ہے وہ phase shift کے ساتھ ہے جب اس کی minimum آ رہا ہے اس کے تقریباً 180 degree کے بعد جا کے جو ہے اس کا minimum آ رہا ہے تو یہ ایک problem ہے q1 کے case میں ٹھیک ہے اس case میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک voltage آپ کے پاس ہے لیکن اگلے طرف constant current سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو آپ اس کی average یا rms نکال کے اس سے ملٹیپلائی کریں گے پاور آ جائے گی جو یہ والا ہے اس کے case میں آپ کے پاس کیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے voltage اور جو آپ کے پاس یہاں پہ آ رہا ہے current کیونکہ in phase ہے تو آپ اس حساب سے power نکالیں گے اب میں ان ساروں کی جو ہے نا یہ power لکھ دیتا ہوں ادھر جو پہلا case ہے جو پہلا case ہے اس case کے اندر آپ کے پاس جو power آئے گی average اگر نکالنی ہے let's say average power آپ نے نکالنی ہے average power کیا آئے گی average voltage کیا ہے آپ کے پاس vcc جو یہ lines ہوتی ہیں نا اس کا جو central point ہے وہ آپ کے پاس average ہوتی ہے تو یہ vcc اور current average کتنے ہیں آئی تو آپ کے پاس اس کے cross جو power dissipation ہے وہ vcc آئی آگئی second case میں average نکالنی ہے average current ہمارے پاس کتنے ہیں آئی کیونکہ وہ تو ویسے ہی average اسی طرح سے رہ رہا ہے دوسرا ہمارے پاس یہ sinusoid ہے اس کی average کیا ہے vcc تو یہ بھی ہمارے پاس average بن جائے گا vcc times i جو 3rd ہے یہاں پہ average power آپ سے پوچھی نہیں گئی اگر آپ average نکالیں گے وہ تقریباً آپ کے پاس zero آجے گا کیونکہ ڈی سی voltage اور ڈی سی current نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ڈی سی power آپ کے پاس یہاں average power zero ہے تو یہاں پہ جو چیز actual آپ سے question میں پوچھی گئی تھی وہ پوچھی گئی تھی rms power تو rms power کیا ہے گی voutput current اور voltage کا جو ہے آپ کو rms نکالنی ہے اس کی ٹھیک ہے تو rms voltage آپ کے پاس آجے گی voutput hat over under root 2 rms current آپ نے نکالنا ہے وہ آپ کے پاس آجے گا voutput hat over under root 2 rl اور اس کے ساتھ باقی سارا آپ نے solve کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز تھی کہ یہاں پہ آپ نے average نکالی ہیں اور یہاں پہ آپ نے جو نکالا ہے یہ rms power کا نکالا ہے اس پورے کے اندر اس کے علاوہ جو ہے وہ question میں پارٹس میں پوچھا جاتا ہے کہ جی peak point پہ آپ نکالیں کہ جب یہ peak voltage آپ کے پاس آ رہی ہوگی نا یا کسی ایک خاص ٹائم پہ اس وقت کتنی power dissipation ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس وقت ہم نے نکالنا ہے تو جی اتنا current zero ہے یہ voltage maximum ہے zero power آ رہی ہوتی ہے تو یہ waveforms آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اس کو صحیح طریقے سے نکال سکتے ہیں خوش دے شکر رہاہ دنیف محلہ موسیقی